بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسرائیل سے ابھی ابھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے تیل عویف پر تابر توڑ مسائل اٹاک ہوئے ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں ہماس نے باک چو باک دیر سو مسائلیں دا کی ہے بڑی خبر آپ کو اس وقت ہم بتا رہے ہیں اسرائیل سے ابھی ابھی یہ بڑی خبر آئی ہے تیل عویف پر تابر توڑ اٹاک ہوا ہے اور ہماس نے باک چو باک دیر سو مسائلیں دا کی ہے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گمبیر ستھیتی وہاں بنی ہوئی ہے اور یہ بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر اسرائیل سے یہ بڑی اپ ڈیٹ تیل آویف پر تابر توڑ مسائل اٹاک ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں حماس نے بیک ٹو بیک ٹیڑ سو مسائلیں داگی ہے تو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویریں اتنی بھینکر اتنے خطرناک ویس فوٹک ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں سو نہیں پوری کی پوری دیڑ سو مسائلیں حماس نے بیک ٹو بیک ایک کے بعد ایک سمجھئے بینہ ساس لیے تیل آویف پر تابر توڑ مسائل سے اٹاک کیا اسرائیل سے یہ بھی بڑی خبر جو وار فرنٹ کھلا ہے نیا فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں اس کے جوڑی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تیل آویف پر تابر توڑ مسائلوں سے اٹاک ہوا ہے حماس نے بیک ٹو بیک ڈیڑھ سو مسائلیں داگ دی ہے یہ اسی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھارت یہ سمجھ کے انصار ساڑھے نو بجے اس جنگ کی شروعات ہوئی تھی اور صبح کے ساڑھے چھے بج رہے تھے اسرائیل میں جب حماس نے حملہ کیا تھا گاجہ پٹی سے لگاتار مسائلیں داگ کر اور جو آتنگ کی ہیں وہ گھسائے تھے اسرائیل کی سیما میں لیکن اس کے بعد لگاتار اسرائیل نے پلٹوار شروع کیا اور اس کے بعد کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے ڈیڑھ سو مسائلیں ایک ساتھ اجرائیل سے تیل عویب پر تابر توڑ مسائل اٹیک ہوئے ہیں اور حماس نے بیک ٹو بیک ڈیڑھ سو مسائلیں داگی ہیں اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں علاقہ اجرائیل بھی لگاتار اجرائیل کے جو پی اے میں نتنیاؤ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ وار میں ہیں وہ یدھ میں ہیں اور اس کی کڑی پرتکریہ ملے گی اجرائیل کے اور سے لیکن اس کے بعد بھی حماس نے جو بیک ٹو بیک ڈیڑھ سو مسائلیں داگی ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی بھی اس بات کی شنکہ ہے اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ میں تناؤں چرم پر ہے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور جو سب سے تاجہ حملے کی تصویر ہے وہ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے بڑی تصویر کیسے ایک کے بعد ایک لگاتار ڈیڑھ سو مسائلیں جو ہیں وہ داگی گئی ہیں اور اس کے بعد کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیڑھ سو مسائلیں ایک دو نہیں ہے دس یا بیس نہیں ہے سیکڑوں سے بھی زیادہ ہے ڈیڑھ سو مسائلیں بیک ٹو بیک ہماس نے داگی ہیں اس کے بعد کی تصویر دیکھ لیجئے اب سوچئے یہ جو مسائلیں ہیں یہ جو گائیٹنٹ مسائلیں ہیں انہوں نے کتنی تباہی مچائی ہوگی کتنی بربادی مچائی ہوگی کتنا خطرناک ہوگا وہ منظر کہ ڈیڑھ سو مسائلیں ایک ساتھ داگ دیے جاتے ہیں بیک ٹو بیک ڈیڑھ سو مسائلیں داگی گئی ہیں تیل عبیب پر اس کی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اور اجرائیل جو لگاتار اب پرتکار کی بات کر رہا ہے اور لگاتار پرتکار بھی کر رہا ہے یہ خود جو وہاں کے پی ایم ہے پینجامی نتنیاوں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ید میں ہیں اجرائیل ید کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہماس نے دوبارہ سے اٹاک کیا تیل عبیب پر مسائل اٹاک کیا اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کی رات ہماس پر بہت بھاری پڑھنے والی ہے کیونکہ پردھان منتری نتنیاوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ید میں ہیں وہ جنگ میں ہیں وہ تیش جو اجرائیل ہے وہ ہماس سے جنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کو اس بات کا جر ہے کہ اگر یہ بار فرنٹ کھلا تو آنے والے اور بھی کئی ویس فورٹ دیکھے جا سکتے ہیں کئی ویدھونس دیکھے جا سکتے ہیں کئی تباہی دیکھنے کو ملے گی لیکن فیلحال ابھی جو ہماس نے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہیں ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے